کمیر کے حوالے سے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں اینی کشمیر کمیٹیاں آپ کے پاس کشمیر تو جب ملے گا آپ کو ملے گا یہ جو آپ کے ہاتھ میں وہ جا رہا ہے اس کے لیے تو کمیٹی بناو کیوں نہیں کمیٹیاں بناتے ہیں بوسنیا کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں فلسطین کے لیے آپ احتجاج کرتے ہیں یہاں پر پولٹیکل پارٹیاں جو ہیں اس کانسٹوشن ایونیو پر درنے دیتی ہیں یہاں پر زہر بیس آتا ہے آٹا زہر بیس آتا ہے یہاں پر تیماٹر زہر بیس آتا ہے یہاں پر چینی زہر بیس آتی ہے لیکن میرے بلوچ کا خون زہر بیس کیوں نہیں آتا جو وہ اس کا رنگ تیماٹر سے بھی زیادہ خراب ہے اس کا ذائقہ آپ کی چینی سے بھی زیادہ خراب ہے نہیں کیونکہ اس کو آپ نے اپنایا نہیں اس کو آپ نے کالونی سمجھائے اور جب کالونی ہوتی ہیں جب علام ہوتی ہیں یہی تقدیر ہوتی ہے جو ہماری تقدیر ہے اگر اس تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں فلسطان کو اس کا ڈیو شیئر دیں فلسطان کو اس ملک کا پرابر حصہ دینا ہوگا آج نہیں تو کل دینا ہوگا سپیکر صاحب سپیکر صاحب تو نہیں ہے ان سے میرا اقلائے جامبر اگوانستان بیس کانفرنس بلائی گئی اگر غلط نہیں ملسطان بیس کانفرنس بلائی گئی کیا اس کے لئے ہمیں آئی ایم ایف یا ہولڈ بائنگ بینک سٹس کی اجازت کی ضرورت ہے کیا اس کے لئے بھی ہمیں یونائٹ نیشن سے قرارداد پر پاس کرنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں بلاتے آپ بلائیں ہم آنے کے لئے تیار اگر اقوانستان کے لئے آپ پیس کانفرنس بلا سکتے ہیں تو بلو سان کی لئے کنی بلا سکتے ہیں ہاں یا تو یہ کہتے ہیں آپ پھرکہ آپ نے آپ سے گلا نہیں کرے کہ نوگو ایریہ ہے بلو سان یا ممنوع علاقہ ہے اگر ممنوع نہیں کہ سکتے مفتوہ کہتے ہیں مفتوہ کہتے ہیں اگر مفتوہ نہیں کہ سکتے مقبوضہ کہتے ہیں پھر وہ چیزیں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں تو یہ بالکل جائے جائے پھر کوئی بلو سان کا کوئی بے اکوفی ہوگا جو پھر آپ سے گلا گیا ان تینوں میں سے ایک نام اس کانسٹیوشن میں آپ ترامین تو کر سکتے ہیں ان میں سے ایک نام دے دیں مفتوہ بلو سان یا مقبوضہ بلو سان پھر آپ جو کچھ کہیں یہ قرآنی آیات گوائے ہم آپ سے کوئی گلا دیں ہم اب بھی لاشے بھی دفنیں گے خاموش سے ہم اپنے ان مسنگ پرسن کے لعاقین کو بولیں گے اب رونا بس گو یہ خدا کی طرف سے تم پر کہہ رہا ہے بس کسیتے رو